اگر آپ اس سخارے میں اپنی والدہ اور اپنا نام اور سٹی کا نام ہمیں بتاتے ہیں تو پھر ہمارے لئے آسانی ہوتی ہے کرنے کے لئے آپ کو گزارش کی جاتی ہے کہ آپ نام جو ہے جگہ کا اور جہاں پر آپ رہے رہے ہوں اس جو بھی نام آپ سے پوچھا جائے آپ ٹھیک نام بتائیں کوئی غلط نام نہ بتائیں یہاں پہ کوئی گناہ کا گام رہت ہو بنا اس بھی لا نہیں ہو رہا ٹھیک ہے نا تو آپ سے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ آپ نام جو ہے ٹھیک بتایا کریں سب سے پیاری حدیث کے ساتھ شروع کہتے ہیں پھر اس کے بعد وظیفہ آپ کو بتایا جائے گا ایک بہترین حدیث جس سے مسئبت آنے سے پہلے ہی آپ کی جو ٹل جائے گی جو شخص صدقہ دیتا ہے یا صدقہ دیتا رہتا ہے اپنے عزیزوں کارے کو دیتا ہے یا مسجدوں میں دیتا ہے یا پھر کسی مدارس میں دیتا ہے اپنے رشتے دار جو ہیں جو رشتے اور ناتوں والے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اس کی عمر تو اللہ پاک دراز کرتے ہی کرتے ہیں اور عمر میں برکت عطا فرماتے ہیں یعنی برکت یہ ہے کہ بیماریوں وغیرہ ختم ہو جاتی ہیں اس کی بری موت نہیں ہوتی یا یہ بری موت سے بچ جاتا ہے مسیبتیں اور آفتوں سے یہ دور رہتا ہے اور مسیبتیں آفتیں بھی اسے ٹل جاتی ہیں جو لوگ صدقہ دیتے ہیں نا تو وہ صدقہ جو ہے بلاؤں کو ٹالتا ہے پریشانیوں کو ٹالتا ہے جو لوگ اپنے عزیزوں کاروب سے برا سلوک رکھتے ہیں اگر وہ اچھا سلوک رکھتا ہے تو اس کی عمر دراز ہو جاتی ہے عمر لمحی ہو جاتی ہے اور اگر دیکھیں آپ فرض کریں آپ کسی کی برائی دیکھتے ہیں یا کوئی گناہ دیکھتے ہیں تو اس سے بھی آپ جنسہ ہیں اگر کسی کو نہیں بتاتے یا اپنے دل میں رکھتے ہیں تو یہ بھی ایک صدقہ جاریہ کی قسم ہوتی ہے اگر آپ ایک نوالہ ہیں آپ کھا رہے ہیں باہے دروازے پہ کوئی معاملے والا آپ وہ نوالہ دے دیتے ہیں تو یہ بھی صدقہ جاریہ ہے تو صدقہ دیتے رہنا چاہیے انسان کو تاکہ اس کی پریشانی دکھ تکلیفیں ختم ہوتی رہیں انشاءاللہ اور اگر آپ کو میری احادیت سے پسند ہے تو ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کر سکتے ہیں اور آج کا وظیفہ بہت پیارا ہے بہت سے فرمائش پہ وظیفے یہ پیش کیے جا رہے ہیں فوری اثر کرنے والا ایک دن کا آج میں آپ کو عمل بتاؤں گے اگر آپ کسی اپنے عزیز وقارے پہ کسی اپنے پیارے کو اپنے طرف لانا چاہتے ہیں یا آپ اس سے بات کرنا چاہتے ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ ٹھیک ہو جائے آپ سے نفرت کرتا ہے تو وہ محبت میں بدل جائے یا آپ خواتین ہیں تو وہ اپنے ہزبنٹ کے لئے کر سکتے ہیں اگر ہزبنٹ ہیں یا بھائی لوگ ہیں تو وہ اپنی بیویوں کے لئے کر سکتے ہیں بہنوں کے لئے کر سکتے ہیں تو ہر طرح سے اگر کسی کا پیارہ اس سے روٹ گیا ہے اگر کوئی پیارہ اس سے ناراض ہو گیا ہے یا وہ اس سے محبت نہیں کرتا تو یہ وظیفہ جو میں آج آپ کو بتاؤں گی لازمان آپ نے کرنا ہے انشاءاللہ یقین مانے اگر آپ یہ وظیفہ کرتے ہو تو اس کے بعد آپ کو کسی بھی قسم کے اور وظیفے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑتی چاہے کتنا بھی آپ وظیفہ کر لیں لیکن یہ ایک ایسا لازوال وظیفہ ہے کہ آپ کی سوچ ہے ٹھیک ہے اب اس میں یہ ہے کہ آپ اگر دیکھیں اگر تو آپ اپنی جو پیارے ہیں ان کو اگر مطلب کہ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں یا ناراض کرنا چاہتے ہیں کچھ شرع اس میں وہ نہیں ہے اور گناہ نہیں کرنا چاہتے یا تو بن عوضب اللہ کوئی شرعہ کے خلاف کام نہیں کرنا چاہتے تو پھر یہ وظیفہ لازم کریں چاہے بے شک کسی کے لئے بھی یہ وظیفہ آپ کر سکتے ہیں بہت سانے انشاءاللہ الحمدللہ اللہ پاک دیکھیں گے کتنی محبت آپ سے پیدا کرتی ہے عروجِ ماہ نوچندی جمعہ رات کو آپ شروع کریں گے باہ وضوح ہو کر بستر پر بیٹھ کر آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے خواہ بستر کہیں پر بھی آپ پہ ہو بستر زمین پر بے شک چھٹائی بچھا کے آپ یہ وظیفہ کریں دونوں صورتوں میں جیسے بھی آپ سے پڑھا جاتا ہے تو پڑھ لیجئے گا تعداد اس وظیفے کی جونسی ہے تیتیس مرتبہ ہے اگر زیادہ محبت پیدا کرنی ہے تو پھر ایک سو ایک مرتبہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اول آخر دروش شیف کے ساتھ یہ وظیفہ جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں یہ پڑھنا ہے قد شغافہ خبن یہ چند لفظ ہیں سورہ مزمیل کے ہیں قد شغافہ خبن یہ آپ نے ادا کرنے ہیں بے شک آپ ان کو لکھ لیں یا پھر آپ سورہ پہ جا کے وہاں سے بھی ڈون سکتے ہیں وہاں پر بھی آپ لکھنے تصور آپ نے جو مطلوب ہے یعنی جس کو آپ بلانا چاہتے ہیں جس سے آپ پیار کرتے ہیں اس کا بھی رکھ سکتے ہیں انشاءاللہ ہر مقصد میں یہ کامیابی آپ کو عطا ہوگی اور کیونکہ یہ قرآنی پاک کا وظیفہ ہے نورانی ہے تو الحمدللہ دیکھئے گا اس کا اثر خود زیادہ بلند ہے لیکن اس کا نجائز استعمال کرنے والا ظالم ہے اور میں یہی کہوں گی کہ اگر میں نے یہ وظیفہ آپ لوگوں کو دیا ہے تو کوشش یہی ہے کہ آپ اس کا غلط استعمال نہیں کریں بلکہ اچھا استعمال کریں تاکہ مجھے بھی گناہ نہ ہو کہ یہ وظیفہ میں بتا رہی ہوں یہ تین لفظ ہیں قد شغافہ یہ تین لفظ ہیں آپ یہ شروع کریں انشاءاللہ میں نے کھوئے لفظوں میں اس لئے بتایا ہے کہ تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو اور روک روک کر بھی میں نے یہ آیت جن سے آپ تک پلچھا دیا انشاءاللہ الحمدللہ اللہ کے حکم سے آپ سے محبت بہت بلند ہو جائے گی اسی کے ساتھ اس بہن کو اجازت دیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اگر آپ کو یہ وظیفہ پسند آتا ہے تو لائک کریں اور سسکرائب کریں اگر آپ کسی کے بارے میں حساب لگوانا چاہتے ہیں یا پھر استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو ہم سے ضرور رابطہ کریں انشاءاللہ کے حکم سے ضرور آپ کی مدد کی جائے گی اجازت دیں اپنا خیال لگے گا اللہ حافظ عوض باللہ من الشیطان والجین بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائیوں امید کرتی ہیں